اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں امید ہے کہ آپ سب لوگ جو بخیر آفیت ہوں گے ایسیل آپ لوگوں سے آج باتی کرنے کا موقع ملا ہے تو آج آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایمپورٹنٹ ٹاپکس ہیں ان پر جو ہے وہ تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں تو آج بڑی ایک ایمپورٹنٹ بات جو خاص طور پر سیول کیسز میں کریمنل کیسز میں بھی ویسے تو اس کو یوز کیا جا سکتا ہے لیکن سیول کیسز میں اس کو یوز کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں ایسیل میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں بیل کا آئیکون اس کو پریس کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ویڈس ایپ پہ فیس بک پہ ڈیفرنٹ سوشنل میڈیا پر خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ سٹوڈنٹ ہیں جونئر لائیرز ہیں ان کو سکھنے کو بہت کچھ اس چینل سے ملے گا میرے بہت سارے لیکچر قانون شہادت کے سپیسیفک ریلیف ایکٹ کے پی پی سی کے سی آر پی سی کے اور سی پی سی کے جو ہے وہ اس چینل پر موجود ہیں آپ ہوم پیج میں جا کے ویڈیوز میں جا کے ان کو سرچ کر سکتے ہیں آپ کو لیکچر مل جائیں گے آپ اپنی پریپیشن کر سکتے ہیں ابھی ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں جی آرٹیکل ہنڈرڈ قانون شہادت آرڈر نائٹین نیٹی فور کا چلیں اس کو ہم پڑھتے ہیں اگر آپ کے پاس بک ہے تو قانون شہادت کی بک آپ نکال لیں اگر ویسے پڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کوشش کروں گا کہ میکسیمم آپ کو بک کے بغیر جوا وہ سمجھ آ سکتے آرٹیکل ہنڈرڈ پریزمشن ایز ٹو ڈاکومنٹ تھرٹی ایرز اوڈ تیس سال پرانا کوئی ڈاکومنٹ اگر کسی کورٹ میں کسی سیمی جوڈیشل فورم پہ یا جوڈیشل فورم پہ ٹربیونل میں ٹربیونل میں جو ہے وہ پیش کیا جائے تو اس کی جو ہے وہ لیگل ورث جو ہے وہ ویلیو جو ہے وہ کیا ہوگی آج ہم اس کو جو ہے وہ سٹڈی کرنے لگیں سب سے پہلے تو کورٹ نے دیکھنا کیا ہوتا ہے ان میٹرز میں کہ under which custody ڈاکومنٹ is produced in the court وہ پراپر کا سٹڈی ہونی چاہیے جہاں سے وہ آیا ہو ڈاکومنٹ اس کا ٹیکسٹ پڑھتے ہیں where any document purporting are proved to be a 30 years old purporting are proved to be a 30 years old is produced from any custody وہ گورنمنٹ کی بھی ہو سکتی ہے وہ private person کی بھی ہو سکتی custody لیکن کورٹ نے decide کرنا ہے کہ وہ proper custody ہے یا نہیں the court in a particular case considers proper اگر کورٹ سمجھے گی کہ وہ custody proper ہے تو پھر کیا ہوگا the court may presume may کا word ہے presume کرے گی کورٹ shell کا word نہیں ہے binding نہیں ہے کورٹ پہ کہ وہ ہر 30 years old document کو جو ہے وہ genuine مانے presume کرے گی کورٹ کو وہ document جو ہے the signature and every other part of such document اس کے اوپر ہوئے sign اور ہر ایک چیز جو ہے وہ contents اس کے اوپر کیا گیا agreement اس کے اوپر لکھے گئے نام جو کچھ بھی ہے and other part of such document which purports to be handwriting of any particular person کسی خاص بندے کی لکھائی انگوٹہ جو بھی ہے id card number is in that person's handwriting presume کرے گی کہ وہ سی بندے کی handwriting ہے اسی بندے کا نام ہے انگوٹہ بھی اسی کا ہے in case of a document executed are attested اگر وہ execute ہوا ہوا registered ہوا that it was duly executed and attested by the persons by whom it purports to be executed and attested دو گواہ ہوئے اس کے اوپر وہ registered document ہوا تو اس کی explanation کیا گیتی ہے for the purpose of this article article 92 documents are said to be in proper custody if they are in place in which and under the care of the person by with whom they would naturally be اس بندے کی custody میں جس کی custody میں وہ ہونے چاہیے تھے but no custody is improper if it is proved to have had a legitimate origin or if the circumstances of the particular case are such as to be entered on such origin probable ھیک ہے جی اب کون 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 سا document جو ہے وہ کس کس طرح سے ہو سکتا ہے اس کے اوپر ہم اگزمپل پڑھتے ہیں اس خواہی کوڑ کے فیصلہ جات کے مطابق ہم دیکھ پہ ہیں چلی میں ویسے آپ کو سمجھ جاتا ہوں ایک بندہ ہے اس کا ایک پانچ من لے کے پلاٹ پر کبز ہے وہ پچاس سال سے رہ 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 ہے چولیس سال سے رہ 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 ہے تو اس سے relevant جتنی بھی جمع بنی کیونکہ قبزہ اس لینڈ کے اوپر اگر اس لینڈ سے relevant کوئی بھی چیز کوٹ میں یا کہیں اور پیش کرتا تو سمجھا جائے گا کہ that is genuine one okay a connection of b productive deeds چلیے میرے خیال ایک example اس کی کافی ہے آگے ہم citations کے حوالے سے اس کو دیکھ کیا ہے یہ hold کی گیا بات PLJ 2006 سپریم کوٹ پیج نمبر پیانسر پر اگر اصل document produce نہیں کیا گیا اس کی کا پی پی کی گیا تو پھر genuine document ہونے کا جو edge ہے وہ party جو ہے وہ کوٹ میں جو وہ enjoy نہیں کچھ سکے گی یہ چیز اس میں جو hold کی گئی 30 سال پرانہ کوئی بھی document ہو اس کو جلدی کوٹ ignore نہیں کار سکتی یہ hold کیا گیا PLJ 2006 law ھائی court page 65 پر subscriber ہیں ایک دو اس کا document کا دو marginal witnesses ہیں اس کے علاوہ اس document کو produce کیا گیا ہے properly ownership claim کی ڈا رہی ہے تو اس کے جو effects ہیں اس کے حوالے سے اس document کو genuine جو ہے وہ مانا جائے گا due to 30 years old document یہ hold کیا گیا PLJ 2011 Pishawar High Court 311 page number پر Unregistered document وسیعت نہ حوالہ ہو سکتا ہے کوئی بھی اور سکتا document which was neither certified copy nor had come from the proper custody of agency اس کو جو ہے وہ advantage نہیں مل سکے کا جو مل چاہیے یہ hold کیا گیا ہے PLJ 2011 Lahore 719 719 719 page number پر a written document which is 30 years old document and thus were protected under article 1984 presumption of tooth is to be executed unless the same was rebutted by the other side एक party ने document paste किया है 30 सार पुराना है जब तक दूसी party उसको deny नहीं करेगी तब तक उसको genuine माना जाएगा ये hold किया गया 2011 Supreme Court मन्थ review पेज नबर आठारा सो 14 14 83 पर तो मेरीद है कि आप लोगों को lecture जो है वो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को share करें comments करें मजीद better हम कर सकते है मेरा number description में दिया गया अगर मेरा मुबाइल नबर मेसिज कर सकते है WhatsApp मुझे मेसिज करके discussion कर सकते है मेरी उमीद है आप लोगों से कि आप द्वाँ मे आद रखेंगे Assalamualaikum